اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سوال پوچھیں گے تو اس میں سے سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بات ہو رہی تھی نوجوانوں کے کردار کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ارش کا جو سایہ ہے حشر کے میدان میں وہ جو چند لوگوں کو عطا کریں گے ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے اور وہ نوجوان جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اور اس کی جو جوانی میں جب وہ داخل ہوا جوان ہوا تو وہ پاک دامنی کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے داخل ہوا یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو لہذا دیکھیں یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سوال پوچھیں گے تو اس میں سے سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری یہ عمر تھی اس کا کیا کیا جو ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور اس زندگی میں جوانی کا سوال ہوگا کہ پوچھا جائے گا کہ جوانی تم نے جوانی کو کیا کیا جوانی کے اندر تم نے کتنا جو ہے وہ اللہ کو راضی کیا دیکھیں تو جوانی کا ہی پیریٹ ہے ناظرین آپ اگر ہسری اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے جو آپ کو کارنامی نظر آئیں گے وہ سارے نوجوانوں نے عطا کیے اگر آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا نوجوان تھا اگر اس کی آخری جو فتح ہے بیت المقدس کی اس سے پہلے اگر اس کی پوری زندگی اٹھائیں اس کی جوانی اٹھائیں تو ایک بہترین اس نے زندگی گزاری پھر تارک بن زیاد کون تھا اور اسی طریقے سے جو ہے محمد بن قاسم کون تھا پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو سلطان محمد فاتح کون تھا تو یہ جو نوجوان گزرے ہیں انہوں نے تاریخ کو رکم کیا ہے کیونکہ ان کا اندر جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے تو لہذا اسی لیے تو جو ہے وہ تمام کی تمام سوسائٹییں جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں اور ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا اور یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے تو لہذا آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی